بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ آپ پھر اس کے برکتے پیدا کریں آپ کو دھیروں خوشیاں عطا کریں آمین سم آمین آج میں بنا رہی ہوں آلو پالا گوشت اپنے سٹائل سے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور آپ نے شروع سے ہیٹا کس ریسپی کو مکمل دیکھنا ہے بلکل بھی اس کو مش نہیں کرنا اس کا ایک ایک پارٹ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ میں بہت سو ڈیفرنٹ چیزیں اس میں آٹ کر رہی ہوں تو چلیے ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پالا کو گوشت کرتے ہیں تو یہ پانچ کلو پالا کی اس کو میں نے کٹ لیا تھا اور اب میں اس کو یہاں پر گوشت کر رہی ہوں اچھے سے آپ نے اس کو کھلے پالے سے دو تین دفعہ آپ نے گوشت کرنا ہے اور پھر اس کو ایک ہم برتر میں نکال لیں گے تو اچھی طرح سے ملکی آپ نے کرنا ہے کیونکہ اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس چیز کا آپ نے خیار کرنا ہے پالا کو بہت اچھے سے آپ نے دھونا ہے پالا دھونے کے بعد ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے کسی ریسکی کے اندر تو اس میں ہم پانی بالکل نہیں ڈالیں گے کیونکہ پالا کا اپنا پانی بھی چھوڑتی ہے پالا کا ایک اپنا پانی بھی ہوتا ہے اس کے ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں پالاک جو ہے پانی کو ڈرائ ہو گئی تھی تو میں نے اس کو چوپر میں چوپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو بلینٹر میں بھی بلینٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے تو اب اس کے اندر ہم مزید دودھ ایڈ کریں گے اور مزید اس کو پکائیں گے تو دو گلاس اس کے اندر میں دودھ ڈال رہی ہوں دودھ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے تب تک ہم نے پکانا ہے جب تک دودھ رہا وہ ڈرائی نہ ہو جائے پالا کو ہم نے اچھی سے ڈرائی کرنا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی بٹر تو 2 ٹیبل سپون میں اس کے اندر بٹر ڈالوں گی اگر آپ کے بٹر نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ دیسی گھی ڈال لیجئے بٹر سے جو ہے وہ بہت اچھا پالا کا کریمی فلیور آتا ہے ٹیکچر آتا ہے تو آپ بٹر کو لازمی ایٹ کیجئے گا تو بٹر ڈال کے ہم اس کو تھوڑے در پکائیں گے تو تب تک آپ جلدی سے میرے چاندر کو سبسکرائب پہ لیجئے اور ساتھ ہی لگے بے لائکر کے بٹن کو بھی دباہ دیجئے تاکہ میری کوئی بھی نئے ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمارکہ مجھے ضرور بتائیں کہ میری ریسپی آپ سب کو کیسے لگی ہے پالا کو سائٹ پہ کر دیا ہے تو جہاں پر اب ہم پالا کا مسالہ تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے پین کے اندر رویل ڈالیں گے اور ایک بڑے سائز کی میں نے پیاز کٹ کی ہے وہ اس کے لئے ڈالیں گے پیاز کو گولڈن براؤن فرائی کرنا ہے تو پیاز جو ہے وہ گولڈن براؤن فرائی ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اس کو اب ایک منٹ کے لئے ہم فرائی کریں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اس کو ہم فرائی کریں گے تو مسالے کو اب اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اور اب اس کا اندر ہم ایڈ کریں گے ٹماٹر دو بڑے سائز کی میں نے ٹماٹر لیا ہے اس کو بری بری چوب کر لیا ہے اس کو ڈال کے ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے اس میں ہم باقی مسالے بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ہلتی پاودر ون ٹی سپون ون ٹی سپون اس کے اندر ڈالیں گے ہم نمک آپ اسے ضرورت بھی ایڈ کر سکتے ہیں لار بریچ پاودر ڈالیں گے اس کے اندر ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر ڈالیں گے ہم کالی مرچ پاودر اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تھوڑا سا اس کے اندر پانی آٹ کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے ٹوماٹر کو تو یہ دیکھیں مسالہ جو اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے تو یہ آدھا کلو چکن ہے جو اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اس کو ہم اچھی طرح سے ہم نے چکن کو فرائے کرنا ہے تو اب دہی ڈال کر ہم اس کو پھونیں گے تو چار چمچ بھار کے اس کے اندر ہم دہی ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم فرائے کریں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو پھوننا ہے تو دہی سے بھی جو ہے ایک کریمی ٹیکسل جو اپالا کا وہ کریٹ ہوتا ہے بنتا ہے تو آپ اس کو ضرور ڈالیے گا اور یہاں پر ڈالیں گے اس کے اندر سوکا دنیاں پیسا ہوا 1 ٹیبل سپون اور 1 ٹیبل سپون میں ہم ڈالیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ مکس کریں گے اور اب اس کو ہم کور کر دیں گے 5-10 ملٹس کے لئے تاکہ چکن جو ہے تھوڑا سوفٹ ہو جائے گال جائے چکن کو پکتے ہوئے 10 ملٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہری مرچ کا پیسٹ تو 1 ٹی سپون ہری مرچ کا پیسٹ اس میں ڈالیں گے مکس کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور مسالہ جو ہے بہت اچھے سے فرائے ہوا ہے آپ بھی بلکہ اسی طرح سے مسالہ کو فرائے کیجئے گا چیکن کو آپ کی پالک بہت ہی مزے کی بڑے گی اگر آپ اس طرح سے پالک بنائیں گے اور ہم اس کے اندر ہم ڈالو ایڈ کر دیں گے ڈیڑھ پاؤں یہ ڈالو ہیں تو جو اس کے اندر ایڈ کی ہیں چھوٹا چھوٹا میں نے کٹ کیا ہے تو اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پالک پالک ڈال کر ہم اس کو مکس کریں گے اس طرح سے آپ پالک کو ضرور بنائیے گا اور کمنٹ گوکس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ میرے ریسپی آپ سب کو کیسے لگی ہے اور یہاں پر پالک کو ہم مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آدھا کپ دودھ ڈال کر ہم اس کو کور کر دیں گے 15-20 منٹس کے لیے لو فلیم پر آپ نے لو فلیم پر اس کو پکانا ہے اور 15-20 منٹس کے لیے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور یہاں پر اس کو ہم کور کر دیں گے اس کو ہم نے کور کر دیا ہے اب اس کو ہم پکنے دیں گے تو یہاں پر میں آپ کو ایک دفعہ پارک پھر تکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس میں بھی تھوڑا سا پانی ہے اس میں بھی مزید کک ہونا ہے پکنا ہے تو ایک دفعہ یہاں پر میں اس کو ہلالوں گی تاکہ جو ہلالوں ہیں وہ بھی اچھے سے گل جائیں مکس کرنے کے بعد اس کو دوبارہ کور کر دیں گے مزید 10 منٹس کے لیے تو 10 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پانی اس کا ڈرائ ہو چکا ہے اور اویل بھی اوپر آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا اویل ہے جو اوپر آ چکا ہے اور اب اس کے اندر ہم لاسٹ انگریٹ ہے وہ بھی آئٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے کریم تو یہاں پر فرش کریم میں ڈالوں گی 2 سے 3 ٹیپل سپون میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تو کریم ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور ایک میڑڑ کے لیے کور کر دینا ہے اور اب اس کو ہم سرف کریں گے تو جی میرے پیارے پیارے دوستو مزیدار آلو پالا گوچ تیار ہے آپ اسے سرف کیجئے وائٹ رائز کے ساتھ پلاو کے ساتھ یا نان کے ساتھ یہ بہت مزیدگے لگتے ہیں اور مجھے کمنٹ بوکس میں آپ لازمی بتائیے کہ میرے جیسے پی آپ سب کو کیسی لگی ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اب نیکس مجھے تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے تک کے لیے مجھے مجھے تک کے لیے مجھے